اسلام علیکم my youtube family امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے welcome back to my channel and welcome back to another vlog so friends عید کی تیاریاں زور و شوروں سے جاری ہیں سانسد روزر بھی رکھ رہے ہیں اور مارکٹ کے چکر بھی لگا رہے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ سے بچوں کی تیاری خطر بھی نہیں ہو پاتی ہے تو آج میں آر ویس جارہے ہیں تارک روڈ تارک روڈ پہ ہم سب سے پہلے آئے ہیں ہماریا بھی یہاں سے حرم اور ہبا کے لیے میں نے سوٹ لینا تھا کیونکہ آن لائن مجھے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی اور حرم کا سائز کافی مشکل سے ملتا ہے اس لیے میں نے کہا کہ آؤٹرٹ پہ جا کے ہی ہم لوگ خود سے دیکھ کر اچھا سا کوئی پیارا سا سوٹ لے لیں گے میں نے آن لائن بیسے دیکھے تو ہوئے تھے تو اب میں آئی ہوں ان کی تارک روڈ بلی آؤٹرٹ پہ تو یہاں سے حرم کے لیے اور ہبا کے لیے بھی ایک بہت تیارا سوٹ خرید اور میں یہاں پر ان کی جیولری دیکھ رہی تھی جیولری بھی کافی اچھی ہے لیکن کافی زیادہ ایکسپینسیو ہے خیر ان کی والیٹی بھی اچھی ہوتی ہے جس حساب سے ان کی پرائسز ہیں اس حساب سے ان کی والیٹی بھی ہوتی ہے تو یہاں سے میں نے بہت تیارے سے خوبصورت سے ایرنگز لیے تھے جو کہ میں اپنے ایت کے سوٹ کے ساتھ میچ کر کے پہن لوں گی اور میں نے ایک ہینڈ پیک بھی لے لیا تھا سو فائنلی ہم لوگوں نے پیمنٹ پہ غیرہ کر دی ہے سوٹ بھی پرچیز کر لیے ہیں اور یہاں پہ میں پھر ان کے پرائٹوے لے رہی تھی کیونکہ یہ بلیک سوٹ مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا اور عویس مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ سوٹ لے لو اپنے لیے لے لو لیکن میں ایکسپینسیوٹ نہیں نیل سکتی ہوں اور وہ بھی فل پرائس میں لیکن یہ سوٹ کافی اچھا تھا اگر دیکھوں گی اگر یہ ہو جائے گا اگر اس کی پرائسز ساف ہو جائیں گی 50% 40% ہو جائے گا تو پھر میں حرم کے لیے یہ جو اید ہے بڑی اید آنے والی ہے بڑی اید آئے گی پہلے تو چھوٹی اید ہے بڑی اید جب آئے گی تو حرم کے لیے میں لے کر رکھ لوں گی اور باقی ساری یہ کلیکشن میں ساری بار بار دیکھ رہی تھی کہ کوئی اچھی چیز اور مجھے مل جائے تاکہ کوئی ایک آت سوٹ حرم کے لیے اور لے لیا جائے لان کا یا پھر کوئی ایونٹ ہوتا ہے اس طرح سے کوئی پھر ملتے نہیں ہے کیونکہ بیت کلیکشنز جو ہے نا پھر یہ حتم ہو جائے گی آٹ اوف سٹوک ہو جائے گی ساری اور یہ بلا سٹائل مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا یہ ساری سلٹس پہ انہوں نے ایمبرویڈری کی ہوئی ہے اوپر سے لے کر شولڈر کی سلائسے لے کر نیچے تک بارڈر تک ساری سلٹ پہ انہوں نے یہ ایمبرویڈری کی ہوئی ہے اور کافی زیادہ اس کا سلٹ اوپن ہے اور نیچے اس کے کافی بلی پینٹس ہیں جو بروڈ بلی پینٹس ہوتی ہیں نا گلارہ ٹائپ وہ بلی پینٹس ہیں تو جناب تاریک روڈ پہ کافی ساری رش ہو رہا ہے کافی ٹریفک بلوک ہے اور اب ہم لوگ آگے ہیں ڈالمن مال میں ایرن روپ پہ یہاں سے بچوں کی شوپنگ کرنی ہے بوئیس کی یعنی ساری بوئیس کی شوپنگ کرنی ہے اور یہاں پر 50% off تھا لیکن وہ بہت بہت پرانا سٹاک تھا کافی پرانی شرس ہی لیکن میں نے کافی ساری شرس جو تھی وہ 50% off میں سے ہی لی ہیں بچوں کی کچھ نئے سٹاک میں سے بھی لی ہیں لیکن پر پر یہ ہی کیا ہے کہ یہ جو ہیں 50% off یہ دیکھیں یہ 50% off یہاں سے میں نے کافی ساری ٹی شرس کیونکہ خالی اید کی شوپنگ نہیں کرنی تھی آگے جو سمر سیزن ہے وہاں کی بھی شوپنگ اس ٹائم کی بھی شوپنگ کرنی تھی اویس کافی مشکل سے میرے ساتھ جاتے ہیں شوپنگ کرنے کے لیے اس لئے میرے کوشش ہوتی ہے کہ اگر اویس میرے ساتھ ہوں سے زیادہ سے زیادہ بچوں کی شوپنگ کرلوں تاکہ آگے بھی وہ کام آتی رہے اور یہاں پر پھر گھر آکے میں نے اپنا جو کھانے کا کام تھا وہ کمپلیٹ کیا ہے یہاں پر چکن روست میں بنا رہی ہوں اور اب اس میں کافی پانی ہے یہ آہستہ آہستہ درائے ہو جائے گا میں نے اس کو کل ہی میرینیٹ کر کے لگ دیا تھا اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرینیٹ کر کے لگ دیا تھا جب بھی دیکھوں میں یہی پکا رہی ہوتی ہوں ہر وقت میں یہی پکا رہی ہوتی ہوں خیر مجھے لگتا ہے کہ شاید میں اس میں ایکسپرٹ بھی ہو گئی ہے میں ہر وقت یہی نہیں پکا دی بلکہ میں چکن پلاو آلو برکی کا سالن گوشت کا سالن مطن کراہی اور پکوڑے چاٹ اور کافی ساری ایسی چیزیں ہیں دال چاول وغیرہ چکن بریانی بیت بریانی اور بیف کورما وغیرہ میں بہت اچھا بنا لیتی ہوں تو حرم کہتی ہے کہ ماما بہت اچھا کھانا بناتی ہے اور اپنے کوئی اپنا کھانا پسند آتا ہے تو یہاں پر میں نے رکھے ہیں پیاس فرائی کرنے کے لیے کیونکہ اس کے ساتھ آج میں وہ جو وائٹ والے رائس بناتی ہوں وہ نہیں بنا رہی آج میں دوسرے وقت تڑکے والے رائس بناوں گے پیاس کافی موٹے موٹے کٹ گئے ہیں خیر میں ان کو ہلکی آنچ پہ ان کو میں اچھے سے پکا لوں گی اور پھر میں سمیٹمارٹر ادرک لسن کا پیسٹ گین چیلی کا پیسٹ بھی آئٹ کر دیا ہے اور اس کو ہلکی آنچ پہ بلکل میں نے رکھ دیا ہے تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں اور کافی دیر ان کو بھنائی کرنے کے بعد کافی دیر تک فرائی کرنے کے بعد جب ان کا آئل نکل آیا ہے تو پھر بس میں نے ان کی آگ بند کر دی تھی تاکہ افتاری سے پہلے میں اس کو باقی کا کام اس میں کمپلیٹ کر سکوں اور یہاں پر روز بھی تیار ہو گیا ہوا ہے بس اس کو میں نے اس پہ میں نے کوئلیا رکھے اس کو سموک لگانا ہے اس کا پانی بھی ڈرائی ہو گیا اور آج کافی سارا مسالہ بھی رکھا کیونکہ ڈرائی چکن نہ کسی کو بسند نہیں آرہا سب آتا سب کہتے ہیں کہ تھوڑا سا مسالہ بھی ہونا چاہیے ویسے تر روز بلکل ڈرائی ہوتا ہے لیکن آج میں نے اس میں تھوڑے سا ٹماتر جو ہیں ان کے پیوری بھی ایڈ کر دی ہے تاکہ تھوڑا سا وہ ہو اور یہ دیکھیں رائس یہ جو رائس بنایا ہے یہ میں نے چکن کی یخنی پہلے میں نے بنائی تھی تھوڑا سا چکن کو میں نے پانی میں اچھے سے بول کر لیا اس میں دوسرے وغیرہ سپائسز وغیرہ ایڈ کر کے کسی دن میں یہ بھی آپ کو دکھاؤں گے کہ یہ یخنی پلاو ٹائپ جو ہے مندی ٹائپ جو میں نے کس طرح سے بنایا تھا اور بہت اچھا بنا تھا تو دیکھیں کتنے اچھے نکھنے نکھنے چاول بنے ہیں اور یہ ٹیسٹ میں بہت زیادہ اچھے تھے اور روشت کے ساتھ یہ رائس کھانے کا زیادہ مزایا تھا وہ وائٹ والے رائس ہمیشہ ہی کھاتے رہتے ہیں وہ کھا کھا کے ہم لوگ بور ہو چکے ہیں تو آج یہ کچھ ڈیفرنٹ ہو گیا تھا اس لئے مجھے تو خیل بہت مزایا تھا موسیقی 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 کوکرو جا گیا ہے حرم اینہ کو اٹھاؤ جلدی سے جائے دیکھیں بہت بڑا حرم کہہ رہا بہت بڑا کوکرو جائے جا کے دیکھو جو یہ لو حرم یہ لیک کے جاؤ جا دکھاؤ کیا یہ رہا فرینڈس کا بڑا سارا کوکرو جی ہے ہاریس یہ والا گونتا سپریہ ہاریس یہ آپ روم سپریہ لے گا ہے اس کو معننے کے لئے ہاں یہ خوشبو یہ خوشبو الہل سپریہ ہے یہ روم میں پر فیوم ڈال دا وہ دیکھو بھی چارے کوکرو جیسے مارو ہاریس ابھے بھائی ابھے بھائی ابھے بھائی وہ چھوٹے ماتے ہیں وہ نہیں وہ تو فلدن ہے اے نہیں یہ ماتے ابھے بھائی ابھے بھائی ابھے بھائی ابھے بھائی نہیں مممہ وہ کنگ ٹاپ سے ماد لے کہ آپ لوگ نہیں کرنا تو دیکھا اپنے فرنڈز ان کے تماشے گھر میں جب بھی کوئی چھوٹا سا کیڑا آجائے یا کوئی انسیکٹ ہو کوئی کوکروچ ہو تو ابراہیم کہتا ہے کہ ماما دیکھیں اتنا بڑا کوکروچ آگیا ابراہیم اتنی لمبی بڑی سٹوری بناتا ہے نا کہ حد ہے اینیویز پھر حرم نے اس کا خاتمہ کر جاتا ہے پتہ نہیں وائپر وغیرہ سے یہ لگی دی کافی دیر آخر اس کو مار کے اس نے باہر پھیک آئی تھی تو یہاں پر پھر ہم لوگ دوبارہ گئے تھے ایک دن شاپنگ پہ تو شاپنگ سے ہم لوگ واپس آرہے ہیں کافی دیر ہوگی تھی اس دن تو کافی دیر ہوگی تھی کیونکہ ہم گئے بھی افتاری کے بعد ہی تھے اور آج بھی ہم لوگ تاریک روڈ گئے تھے چھوٹی چھوٹی چیزیں لینے تھے بچوں کی چیزیں لینے ہوتی ہیں زیادہ تر کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی تیاری رمضان سے پہلے ہی ساری کر کے رکھوں تو رات کے ٹائم بھی اس ٹائم بھی روڈز پہ کافی زیادہ رش ہے تقریبا رات کے دو بج رہے تھے تو اس ٹائم بھی کافی زیادہ رش تھا سڑکوں پرنا اور بالکل ایسے تھا کہ بس ہر چیز کھلی ہوئی ہے تو کراچی میں ویسے ہی رات کو دن لگتا اور دن کو رات لگتی ہے سارے لوگ جو ہیں وہ صبح دیر تک سوئی رہتے ہیں اور رات کو دیر دیر تک جاگتے ہیں تو جی گھر آنے کے بعد ساری چیزیں سنبھال کے رکھی جو بھی شاپنگ کی تھی اور انشاءاللہ میں کسی بلوگ میں آپ کو اپنے ساری شاپنگ بھی دکھاؤں گی کہ بچوں کے لیے کیا کون کون سے شرٹس لی تھی اور کیا کیا چیزیں دی تھی تو صبح سیدی کا ٹائم ہو گیا ہے اور میں نے یہاں پر سارے ٹیبل لگا دیا ہے لسی وغیرہ بنا دی ہے دو جگ لسی بنائے ہیں اور چائے بھی رکھی ہوئی ہے کوئی زیادہ ہم لوگ کے جو فیملی میمرز ہیں وہ زیادہ چائے نہیں پیتے ہیں بس بچے ہی پیتے ہیں یا ویس چائے پیتے ہیں یا میں پیتی ہوں بس باقی جو سب بڑے ہیں نا وہ چائے بلکل بھی نہیں پیتے وہ لسی وغیرہ سے ہی کام چلا لیتے ہیں لسی اور پانی پی کے کیونکہ دہی بھی کھا لیں لسی بھی پی لیں اوپر نیچے بہت سارے اس طرح کے کام کر لینا تو پھر پیت اپسٹ ہی ہو جاتا ہے اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ چائے نہ ہی پی ہیں تو اچھا ہے اور آز صبح ہمارے سیری میں پراتھوں کے کھانے کے ساتھ ہم لوگوں کے پاس تھی دال دال کل بنائی تھی دال چاول کل بنائے تھے تو دال کا ایک ہم لوگوں نے باول نکال گیا لگ سے لگ دیا تھا یہ پراتھیں ہیں میں انڈے فرائی کرنے کے لیے انڈے فرائی کرنے لگی ہوں کیونکہ انڈے بھی ساست فرائی کسی نے کھانے ہوتے ہیں تو اس لیے میں ایکس بھی فرائی کر لیتی ہوں یہ دال ہے بہت مزے کی اور اس کے ساتھ بھنڈی بھی فرائی کی ہوئی تھی میری مدرین لونہ یہ بھی بہت اچھی لگتی ہے پراتھوں کے ساتھ کھانے میں بہت مزہ آتا ہے تو بس سہری کا بھی ٹائم تکریباً ختم ہونے والا تھا سہر سو فرینڈز امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں کومنٹ بھی ضرور کیا کریں and don't forget to press the bell icon تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ جلدی سے جلدی دیکھ سکیں ویس فیملی ویلوگز کو ہمیشہ سپورٹ کرتا رہی ہے ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اللہ تعالی آپ کو اس رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ